موسیقی آپ سن رہے ہیں ریڈیو زنبش اردو میں ہمیرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج یک شمبے یک کم نسمبر اور سال دوہزار انیس ہے موسیقی بلوچستان میں آوانل کے مختلف علاقوں سے پاکستانی فورسز نے گروں میں زبردستی داخل ہو کر چار خواتل کو جبری طور پر لاکھتا کیا ہے بعد میں انہیں منظر عام پر لاکھا ان سے بارودی موت برامت کر کے انہیں بلوج مضمتکاروں کے سہولت کا قرار دیا گیا ہے کابس پاکستانی فورسز کے اس غیر انسانی عمل کے خلاق مختلف سیاسی رہنماؤں اور پاکیوں نے شدید عمل کا اظہار کیا ہے جبکہ بلوج یومر رائرز آرگونائزیشن نے آج احتجاج کا اعلان کیا ہے ریڈیو زرنبش کے آج کی نیوز بلٹن کا زیادہ تر حصہ اسی خبر سے متعلق ہے اس کے علاوہ بلوجستان سمیت دیگر علاقے خبروں کے ساتھ ساتھ عالمی خبریں بھی نیوز بلٹن میں شامل ہیں آج خبر تفصیل کے ساتھ پیش کر رہی ہیں سارن بلوج پاکستانی فورسز نے آوران کے مختلف علاقوں میں گھروں پر دعوی بول کر چار خواتین کو جبری طور پر اٹھا کر رلا پتا کر دیا ہے گھروں پر دعوی کے دوران پاکستانی فورسز نے گھروں میں موجود ان خواتین کے رشتداروں پر شدید تشدد کیا ہے آوران سے اطلاعات کے مطابق پاکستانی فورسز نے پہلے آوران کے علاقے ہارونیڈن میں دعوی بول کر سکینہ بی بی نامی خاتون کو اغوا کیا ہے اس دوران انہوں نے سکینہ بی بی کے شوہر پر شدید تشدد کیا ہے واضح رہے سکینہ بی بی کے کم عمر بیٹے ساجد کو پچیس نومبر کو پاکستانی فورسز نے جبری طور پر لا پتا کیا ہے ایک دوسرے واقعے میں معاشی میں گھر میں گھس کر سید بی بی نامی خاتون کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے ہیں ان دو واقعات کے بعد پاکستانی فوج نے مزید دو خواتین کو آوران کے علاقے پراندر زلک سے حراست میں لینے کے بعد نامعلوم مقام منتقل کر دیا ہے پراندر زلک سے حراست بعد لا پتا ہونے والے کی شناخت حمیدہ ولد میر دلبوت سکنے زلک اور نازل ولد میر درمان سکنے پراندر کے ناموں سے ہوئی ہیں نازل کو پاکستانی فورسز نے ایک مرتبہ پہلے بھی جبری طور پر لا پتا کیا تھا تاہم چوبیس گھنٹے کے بعد پاکستانی فورسز کے ہاتھ و حراست بعد لا پتا ہونے والے خواتین کو لیویز فورس نے منظریان پر لا کر دعویٰ کیا ہے کہ آوران کے مقامی افراد کی شکایت اور نشاندہی پر لیڈیز پولیس اور لیویز کی دستے نے سی ٹی ڈی سکوٹ کے حمراہ کاروائی کر کے چند جرائم پیشہ خواتین کو گرفتار کیا گیا ہے لیویز حکام نے الزام آئد کیا ہے کہ مذکر خواتین بلوچہ زدی پسند مسلط انظیم بیل ایف اور بیل ایف اور دیگر کے لیے سہولتکار کے طور پر بھی کام کرتی رہی ہے اور چھاپے کے دورانوں کے قبضے سے بارودی مواد اور اس سے متعلقہ اشیاء کے علاوہ اسلحہ و گلہ بارود بھی برامت کیا گیا ہے اور ایف آئی آر درچ کی گئی ہے دوسری طرف بلوچستان کی سیاسی حل کے اس واقعے پر شدید رد عمل دکھا رہے ہیں بلوچ آزادی پسند رہنما ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے بلوچستان کے مختلف علاقوں سے پاکستانی فوج کے ہاتھوں بلوچ خواتین کی اغوا کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی فوج اور خفیہ ادارے بلوچ قوم پر ظلم دھا رہے ہیں اور گزشتہ چوبیس گھنٹے میں صرف آواران سے چار خواتین کو ایک کمسم بچے کے ساتھ اغوا کر کے ٹورچر سیلوں میں منتقل کیا گیا ہے اسی طرح ڈیرہ بگٹی سے کابس فوج اور سرکاری ڈیٹسکوٹ کے سرفراز بگٹی کے کارنگ دون نے بھی بلوچ خواتین کو اغوا کر کے لاپتہ کیا یہ واقعات عالمی طاقتوں اور انسان حقوق کے اداروں اور علمبرداروں کے لیے آنکھ کھولنے والی صورتحال اور خطرے کی گھنٹی ہونی چاہیے مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو پوری کرنے میں ناکام دکھائی دیتی ہیں ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے بلوچ خواتین کی گرفتاری کو پارلمانی جماعتوں کی مو پر تمانچہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ نام نہات قوم پرست جو پارلمنٹ اور پاکستان کی وفاقی نظام کو بلوچ مسائل کا حل گردانتے ہیں ایسے واقعات ان کا ضمیر جھنجڑنے کے لیے کافی ہونی چاہیے بلوچ نیشنل مومنٹ کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر مراد بلوچ نے کہا کہ آواران سے بلوچ ماں کی گرفتاری بلوچ کے خلاف پاکستان کی درندگی اور وحشی پن کا تسلسل ہے ایسے واقعات گزشتہ کئی سالوں سے تواتر سے ہوتے آ رہے ہیں یہ واقعات ہمیں ہماری غلامانہ حیثیت اور بے بسی کی احساس دلاتے ہیں اور دوست و دشمن کی پہچان کراتے ہیں وائس فار بلوچ مسنگ پرسنس کے وائس چیئرمن ماما قدیر بلوچ نے آواران اور ڈیرہ بگٹی سے خواتین اور بچوں کے جبری گمشدگی کو انسان حقوق کی سنگین خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا کہ بلوچ خواتین کو لا پتہ کرنا اجتماعی سزا کا تسلسل ہے بی ایس سو آزاد کے سابق مرکزی وائس چیئرمن کمال بلوچ نے کہا کہ بلوچستان کے علاقے آواران سے خواتین کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام منتقل کرنا ایک غیر انسانی اور غیر اخلاقی عمل ہے اس کی جتنی مضمت کرے وہ کام ہے وائس فار بلوچ مسنگ پرسنس نے واقعی کو اشتعال انگیز قرار دیتے ہوئے صوبہ حکومت سے جبری طور پر لا پتہ کیے گئے خواتین کو فوری طور پر رہا کرنے کی اپیل کی وومن ڈیموکریٹک فرنٹ بلوچستان کے رہنماؤں نے اپنے ایک مشترکہ بیان میں گزشتہ روز آواران سے سیکیورٹی فورسز کی ہاتھوں لا پتہ ہونے والی بلوچ خواتین کی جبری گمشدگی کی بھرپور مضمت کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان میں گزشتہ دو دہائی سے شورش اور آپریشنوں کا سب سے زیادہ نقصان اور نشانہ خواتین رہی ہے جس کے بابت ملک بھر کے سیاسی اور انسانی اور خواتین کے حقوق پر کام کرنے والی تنظیموں نے بھی چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے وومن ڈیموکریٹک فرنٹ کے رہنماؤں نے خواتین کو منظر عام پر لا کر ملوث اہلکاروں کو سزا دینے کا مطالبہ کیا نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی نے آواران اور ڈیرہ بگٹی میں بلوچ خواتین کی اغوانما گرفتاری کی بھرپور مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی اسلامی ملک میں خواتین بچوں اور بزرگوں کو بلاوجہ اغوان کیا جاتا ہے ان خواتین بچوں اور بزرگوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہوگا یہ سوچ کر بھی انسانیت شرم سے ڈوب جاتا ہے نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی ترجمہ نے میڈیا پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ میڈیا بلوچستان کے حوالے سے خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے بلوچستان میں حقیقی میڈیا کا کوئی وجود ہی نہیں ہے خواتین و بچوں کی جبرگم شدگی کے واقعات کے خلاف بلوچ ہیومن رائٹس ارگنیزیشن کی جانب سے کوئیٹ اپریس کلب کے سامنے وائس فار بلوچ میسنگ پرسنز کی کیمپ پر پریس کانفرنس کی گئی پریس کانفرنس میں بی ایچ چاروں کی چیئر پرسن کا کہنا تھا کہ بلوچستان ایک ایسے انسانی علمیہ سے دوچار ہے جس کے اثرات کی وجہ سے بلوچستان میں رہائش پذیر ہر فرد، ڈر، خوف اور پریشانی کے عالم میں اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہے دوہزار نو سے جاری معورہ عدالت گرفتاری اور قتلیام کے واقعات وسط اختیار کرتے جا رہے ہیں لیکن اس فعل پر خاموشی نے بلوچستان کو ایک غیر انسانی صورتحال سے دوچار کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے بی بی گل بلوچ نے اعلان کیا کہ بلوچ ہیمن رائرس ارگنیزیشن اور وائس فار بلوچ میسنگ پرسنس خواتین اور بچوں کی جبری گمشدگی کی مضمت کرتے ہیں اور اس واقعے کے خلاف آج اتوار کو کوئٹا پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کریں گے بلوچ خواتین کی جبری گمشدگی سے متعلق تمام خبریں اور بیانات ریڈیو زرنبش کی ویب سائٹ زرنبش ڈاٹ کام پر تفصیل سے موجود ہے قابض پاکستانی فوج نے پنجگور کے علاقے پروم سے چار افراد کو حراست میں لینے کے بعد نامعلوم مقام منتقل کر دیا ہے پاکستانی فورسز نے لاپتہ کیے جانے والوں میں سے محمد ولد غلام حسین کو پروم اور باقی تین افراد برکت ولد لیاقت عزیز ولد علی بخش اور شیرو عیسیٰ کو پروم اور زامرنگ کے درمیانی علاقے بسد سے لاپتہ کیا ہے بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوھرم بلوچ نے کیچ میں ایک فوجی اہلکار کی حلاقت کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا کہ ستہ اس نویمبر کو کیچ کے علاقے گوک میں رودان کو میں قائم فوجی چوکی پر سنائپر کے ذریعے نشانہ بنا کر ایک پاکستانی فوجی کو حلاق کر دیا ہے یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مزار بلوچ نے سبی اور کولو میں پاکستانی فورسز اور سٹی تھانے پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ روز جمعہ کے روز کولو کے علاقے چپیکچ کے مقام پر ایف سی اور پاکستانی ریگولر آرمی کے مشترکہ چیک پوسٹ پر راکٹ لانچر اور دیگر بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا حملے میں پاکستانی فورسز کے تین اہلکار موقع پر حلاق جبکہ متعدد اہلکار زخمی ہوئے دوسری طرف جمعہ ہی کو سبی شہر میں سٹی پولیس تھانے پر ہماری سرمچاروں نے دستی بم سے حملہ کیا مزار بلوچ نے کہا ہے کہ ان کے حملے بلوچستان کی آزادی تک جاری رہیں گے پیشین حرمزہی میں تیزہ پھینکنے سے ایک شخص جلس کر حلاق ہوا ہے واقعے میں ملوث شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے جمن بائی پاس کے علاقے میں نامعلوم مسئل افراد کی فائرنگ سے ایک شخص حلاق ہوا ہے مقتل کا نام رفی اللہ ولد خدا نظر بتایا گیا ہے پاکستان میں سٹوڈنٹس یونین کی بحالی کے لیے کراچی لاہور پشاور کوئٹا اسلام آباد سمیت پاکستان بھر میں مظاہرے کیے گئے ہیں جس میں بڑی تعداد میں طلبہ سیاسی پارٹیوں کے ورکرز وقلہ سیول سوسائیٹی کے راکین سمیت مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی طلبہ کے کہنا تھا کہ تعلیم کو کاروبار میں تبدیل کر کے تعلیمی میار کو نچلی سطح تک لایا گیا ہے اور میاری تعلیم اتنی مہنگی کر دی گئی ہے کہ مزدور طبقہ تو دور متوسط طبقے کے لیے بھی تعلیم کے حصول مشکل بن گیا ہے جمعیت علمہ اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمہ نے کہا ہے کہ موجودہ جیالی پارلیمنٹ کو قانون سازی کا حق نہیں دے سکتے اور عوام کے قانونی اور آئینی حق کا تحفظ کریں گے مولانا فضل الرحمہ نے کہا کہ پارلیمنٹ کو تحلیل کیا جائے اور نئے انتخابات کرائے جائے انہوں نے مزید کہا کہ ملک کی معیشت تباہ کر دی گئی ہیں اور حکمران آیاشیہ کر رہے ہیں افغان طالبان نے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے اس دعوے کی تصدیق کر دی ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ نے افغانستان مسلق گروہ کے ساتھ غیر رسمی بات چیز دوبارہ شروع کر دی ہے قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ طالبان نے بتایا ہے کہ کچھ ابتدائی ملاقات قطر کی درحکومت دوہا میں ہوئی ہیں انسان حقوق کی عالمی تنظیم امنسٹری انٹرنیشنل نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران میں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف ہونے والے احتجاج کی دوران ایک سو اکسٹھ افراد ہلاک ہوئے ہیں امنسٹری انٹرنیشنل کے مطابق ایران میں بیشتر ہلاکتیں گولیاں لگنے کے باعث ہوئے جبکہ چند ہلاکتیں آنسو گیس شیلنگ کے دوران دم گھٹنے اور پولیس تشدد سے ہوئے ہیں ایرانی سپریم لیڈر علی خامنہ اے کے نمائندے حسین شریعت مداری نے عراقی مظاہرین کے خلاف براہ راست اشتیال انگیزی پر اقساتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ نجف میں بودھ کے روز ایرانی کونسل خانے کے ایک حصے کو آگ لگانے والے مظاہرین کا تعاقب کیا جائے انگر کہنا تھا کہ ایرانی کونسل خانے میں آگ لگانے کا مقصد خطے میں مضاہمتی محور کو کمزور کرنا ہے برطانیہ میں جال خودکش جیکٹ پہنے ایک شخص نے لندن بریج پر چاکو سے وار کر کے دو افراد کو ہلاک اور کئی کو زخمی کر دیا ہے پولیس کے مطابق حملے میں ملوث شخص پولیس کی فیرنگ سے مارا گیا ہے لندن بریج پر چاکو سے حملہ کر کے لوگوں کو قتل اور زخمی کرنے والی شخص کی شناخت عثمان خان کے نام سے ہوئی ہے جو برطانوی شہری ہے برطانوی پولیس کے مطابق عثمان خان انگلینڈ کی کاؤنٹی اسٹیف ورشائر کا رہائشی تھا وہ ایک سزا یافتہ مجرم تھا اور کچھ عرصہ قبل ہی ریا ہوا تھا اس حوالے سے برطانوی وزیراعظم کے کہنا تھا پرتشدد رجحان رکھنے والی خطرناک مجرمان کا قبل از وقت جیل سے باہر آنا ایک غلطی ہے اس رواج کو چھوڑنا نیایت اہم ہے ہمیں خطرناک مجرمان بالخصوص دہشت گردوں کے حوالے سے موضوع احکامات کا اطلاق کرنا ہوگا عراق کے وزیراعظم عادل عبد المہدی نے گزشتہ دو ماہ سے جاری پرتشدد احتجاج کے بعد بلاخر اپنے عہدے سے استیفہ دینے کا اعلان کیا ہے خیبر ایجنسی رائٹرز کے مطابق عادل عبد المہدی نے اپنے عہدے سے مصطافی ہونے کا اعلان عراق کے مذہبی رہنما آیت اللہ علی سیستانی کی جانب سے جمعہ کی خطبے میں مظاہرین کی حمایت کرتے ہوئے نئی حکومت تشکیل دینے کے مطالبے کے بات کیا ہے کینیڈا کی شہر انٹاریو میں ایک چھوٹا تیارہ گھر کر تباہ ہو گیا ہے جس کے نتیجے میں سات افراد ہلاک ہو گئے ہیں کینیڈین حکام کے مطابق فوری طور پر تیارہ گھرنے کی وجوات سامنے نہیں آسکی ہیں تاہم خراب موسم بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرنبش اور دو سے خبریں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں سنتے رہیں ریڈیو زرنبش اور باخبر رہیں دنیا سے موسیقی